کیا میوزک انسٹرومنٹ میں یعنی گٹار بچانا خریدنا بیچنا جائز ہے دیکھیں اس کے حوالے سے میری پچھلے دنوں بھی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے امت میں اکثریت تو اس چیز کو غلط سمجھتی ہے انسٹرومنٹس کو سارے انسٹرومنٹس کو نہیں جسنا دف بجانا ہے وہ بخاری مسلم میں ثابت ہے ایون تصفیق یہ تعلیم آرنا اگرچہ وہ بخاری مسلم میں آئے کہ اگر امام بھول جائے تو عورتیں یوں اس کو غلطی پر متعلق کریں گی اور مرد سبحان اللہ کہہ کے میں نے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ اگر یہ تعلیم آرنا حرام ہوتا تو نبیل اسلام عورتوں کو یہ بھی نہ کرنے دیتے ہیں نماز کی حالت میں بلکہ کہتے ہیں کہ عورتیں خانس لیں اس طرح کر کے امام کو متعلق کر لیں چونکہ عورت کی آواز کا پردہ لہذا نبیل اسلام نے کہا کہ مرد سبحان اللہ کہیں گے امام کی غلطی پر اسے متعلق کرنے کے لئے اور عورتیں تصفیق کریں گی ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی اب رہے گی ایک حدیث جو زیادہ پیش کی جاتی ہے ابودعود کے حوالے سے اس میں بھی علماء کی دو رائیں ہیں جو نبیل اسلام کے ہی سے گزر رہے تھے ڈھول کی آواز آ رہی تھی آپ نے مبارک انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کی اب دلہ بن عمر ساتھ تھے آپ ان سے پوچھتے رہے کہ آواز آ رہی یہ نہیں آ رہی جب آواز آنا بند ہوگی تو آپ نے انگلیاں باہر نکال لی اس میں دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے خود تو انگلیاں ڈالی ہیں اب دلہ بن عمر کو نہیں کہا کے ڈالو اور یہی کام اب دلہ بن عمر نے بھی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کیا اور انہوں نے اس وقت یہ حدیث بیان کی لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں کہا کے تم ایسا کرو تو اس کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ جو مذہبی پیشواں ہیں اب ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں حصہ لیں مثلا اگر میں کسی کرکٹ میچ میں جا کے ممانے خضوزی کے طور پر جا کے میچ دیکھوں تو میرے اس پلیٹ فارم کا تقاضہ یہ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے نجائز سمجھتا ہوں گا یا کسی جا کے میں غزل کی محفل میں جا کے بیٹھ جاؤں چاہے وہ مردوں میں ہی ہو رہی ہو اب صحیح بخاری میں ہے نبیل اسلام نے خود فرمایا عائشہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر اور ترمزی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال نکاح وہ ہے جس میں گانا ہو اور نہ اسمت ہو اور جس میں نہ ہو وہ حرام ہے گانے سے بھی کسی کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف میوزیکل انسٹرومنٹ میں اس میں بھی کچھ انسٹرومنٹ سے ہے کچھ نہیں ہے گنگنانا خود ترنم کے ساتھ وہ تو پورے کا پورا قرآن گنگنائے جا رہا ہے مشاری راشد جس طرز میں قرآن پڑھ رہے ہیں ظاہر ہے وہ ایک ڈیوائن میوزیک تو ہے تب ہی تو سننے کا مزار ہے پھر قرآن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صفت رکھی ہے کہ اس میں ایسا وزن رکھ دیا ہے اگرچہ وہ بالکل شائرانہ نہیں ہے ازاد نظم والا سٹائل ہے لیکن بارال پھر بھی آپ کو پتہ ایک ڈیوائن میوزیک ملکوتی غناء اس کے اندر موجود ہے سورہ فاتحہ میں بھی ہے پھر بخاری میں حدیث ہے جو ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبیل اسلام پہ جب یہ آیات نازل ہوئیں جس میں حضور کو بشارت دی گئی تھی کہ ہم نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں یا آپ کہلیں اجتہادی غلطیاں جنہیں ہم گناہ نہیں کہتے معاف فرما دی ہیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر نبیل اسلام پہ شفاعت کا دروازہ بھی قیامت کے دن کھولے گا جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور ان آیات کو سواری پہ بیٹھ کے وہ صحابی کہتے ہیں گنگناہ رہے تھے اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ حضور اسے گنگناہ کے پڑھ رہے تھے خوشی کے اظہار کے لئے ایون یہ جس طرز میں قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھے بغیر بھی اس طرز میں آپ کیا گنگناہ نہیں سکتے بغیر الفاظ کے تو اسے کیا کوئی فتوہ لگائے گا ترنم تو ہے تو میوزک کا ایشو نہیں میوزیکل انسٹرومنٹس کا ایشو ہے میوزک کو سارے مانے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے ترنم سے پڑھنا ناتے نہیں ترنم سے پڑھ رہے پڑھ رہے پھر قوالییں تو ساری انسٹرومنٹس کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں اور وہ کون لوگ کر رہے ہیں جو کسٹوڈین بنے ہوئے دین کے کر رہے ہیں کچھ اختلاف رکھتے ہیں لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں وہ بھی ٹھیک ہے ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے ان کو غلط نہیں کہتے تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے میوزک کے حوالے سے باقی جو بےہودہ قسم کا میوزک ہے جس میں آپ سیکس کے حوالے سے لوگوں کو ابھار رہے ہیں باغی بنا رہے ہیں اس قسم کا میوزک اور گانے یہ تو ظاہرہ حرام ہے شادی بیعہ کے موقع کے اوپر ایسے گانے مرد مردوں میں عورتیں عورتوں میں اور ویڈیوز نہ بنیں پبلی کے لیے باہر نہ آئے ظاہرہ پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے اس کا ریوینج آ جاتا ہے ہے بھی غلط ہے ظاہرہ کہ گھر کی بہنوں اور بیٹیوں کی ویڈیوز تو نہیں باہر نکلنی چاہیے وہ ایک معاملہ الگ ہے وہ غلط ہے باقی جو اس معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے سب زیادہ اہل حدیث سخت ہیں تو ان کو تو ہم نے پھکی دیئے کہ آپ کے جو سب سے بڑے امام ہیں اس امت میں ابن حضم المحلہ کتاب لکھی ہے جنہوں نے اور وہ اتنے بڑے امام ہیں کہ انہیں غامدی صاحب بھی اپنا امام مانتے ہیں اور غامدی صاحب بعض اوقات جب بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے المحلہ کتاب رکھی ہوتی ہے بخاری مسلم نہیں ہوتی ہے المحلہ رکھی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس زمانے کے غامدی تھے think out of box کرنے والے پانچویں صدی ہجری کے اندر بس یہ دو بڑے امام ہیں ان کے شروع کے لوگوں میں ایک دعوت ظاہری ہیں چوتھی صدی میں پانچویں میں یہ ابن حضم ہے ابن تیمیہ تو ساتھ سوٹھائیس میں فوت ہوئے آٹھمی صدی کے اندر یعنی وہ سمجھ لیں ابن تیمیہ کا جو ابن تیمیہ ہے نا بلکہ اس سے بھی بڑا ڈیفرنس وہ ابن حضم ہے وہ تو نہ صرف انسٹرومنٹس کو جائز بلکہ ان کی خرید و فروفت کو بھی جائز سمجھتے ہیں اسی کی بنیاد کے اوپر یوسف القردابی جو مفتی آزم قطر ہیں جو دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے اسٹورین ہیں کنسلٹنٹ ہیں عمر سیریز کے اور ان کے شاگید ڈاکٹر علی صلابی جنہوں نے خلفہ راشدین کے اوپر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں ابو بکر عمر عثمان علی پر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین تو دار اسلام نے اردو ترجمے کے ساتھ چھاپی ہیں وہ بھی کنسلٹنٹ ہیں عمر سیریز کے یوسف القردابی نے کتاب لکھی تھی اسلام میں حلال و حرام بہت عرصہ پہلے وہ کتاب سعودیہ کے علماء کے کورس میں بھی پڑھائی جاتی ہے کچھ چیزیں اپریشیٹ کرتے ہیں کچھ کا جواب دینے کے لیے اس میں انہوں نے جدید جو فقی اختلافات ہیں احکام و مسائل پر لکھا ہے بعض اگر ہمیں ان سے اختلاف ہے میوزک کے حوالے سے انہوں نے یہی موقف لکھا ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں پھر ایک حدیث ان کے پاس لڑا جاتی ہے صحیح بخاری کی کہ قربے قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ریشم کو علات موسیقی کو ان چیزوں کو حلال ٹھہرا لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بدل دے گا ان پر عذاب آ جائے گا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس کو تو ابن عظم کہتے ہیں یہ روایت ٹھیک نہیں ہے صحیح بخاری کی حدیث کو ہمارے نزدیک وہ روایت ٹھیک ہے لیکن غامدی صاحب نے دیکھا ہے اس کی تعویل بیان کی انہوں نے کہا ہے مطلقا تو ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے کیا ریشم مطلقا حرام ہے عورت کے لیے تو جائز ہے اور مرد کے لیے بھی مطلقا حرام نہیں ہے صحیح مسلم عدیث ہے نبی الاسلام نے چار انگلی کی چڑھائی تک ریشم مرد کو بھی اجازت دی ہے استعمال کرنے کی خود صحیح مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام کا جو کرتا تھا کالا کسروانی تیالسی جبا جس کا دھوون صاحب اکرام شفا کے لیے لے کے جاتے تھے جب وہ کرتا نکالا اسمہ بنت ابی بکر نے جو انہوں نے سیدہ عائشہ سے لیا تھا تو اس کے اوپر ریشم کی گوٹ لگی بھی تھی بقاعدہ سامنے اور اس جگہ کے اوپر اتنے تو مرد بھی استعمال کر سکتا ہے اسی طریقے سے نکاح ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی ایک ٹولرنس دیتا ہے تو غامدی صاحب نے اس کی تعویل کی تھی کہ جو حرام کے پونٹ او ویو سے وہ حرام ہے حرام میوزک حرام ہوگا جہاں پہ مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ اس کی اوپر فتوہ نہیں لگے گا میں اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے میں نے بہت پہلے بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم خود سنتے نہیں ہیں شوک سے کسی کو ترغیب نہیں دلاتے لیکن ان تمام باؤنڈریز کے اندر جہاں جہاں کوئی گنجائش ہے اس کے اوپر ہم کسی کے اوپر فتوہ نہیں لگاتے آپ خود دیکھ لیں اگر اچھی شاعری ہے سن لیں اب جس طرح عمر سیریز میں انہوں نے جو میوزک ڈالا ہے وہ وکھرے جہاں میں بندے کو لے جاتا ہے اس میوزک کے بغیر تو اس فلم کی ساری ایک سمجھ لیں روانیت ختم ہو جاتی ہے انہوں نے اس کے اندر اس کو بڑا بیٹھ کے ڈیزائن کی ہے کس طریقے سے انہوں نے اس میں ایڈجسٹ کی ہے اس زمانے بھی پجھانے تو اب اس طرح کی جو میوزک جو بیگراؤنڈ میں چل رہے ہیں اب مجھے بتائیں اس میوزک کو سن کے کسی کے ذہن میں کوئی شیطانی کی حال آتا ہے یا وہ اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے نہیں اب اس طرح کی چیزوں کے پر فتوے اب تو علماء نے خیرد خود بھی موبائل کے اوپر بھی ٹونز لگائی ہیں شروع شروع میں انہوں نے اولڈ فون بیل لگائی بھی تھی اب تو سب انہوں نے کوئی ٹون لگائی بھی ہے اور واقعی ہے موبائل کی جو ٹونز لگی بھی ہیں ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آتا ان ٹونز کی بدہ سے فون کا ہوتی آتا ہے کہ یار یہ فون آیا ہے تو چلے سنیں کس کا فون آیا ہے میوزک کی طرف تو کسی کی توجہ نہیں ہوتی ہے بعض اوقات بہت اچھی شاعری بھی ہوئی ہوتی ہے اب جس طرح یہ شکوہ جواب شکوہ نصرد فتیلی نے اپنے برنے سے کچھ عرصہ پہلے آرڈیو ریکارڈنگ میں اس کی ہے وہ سولو جو ہے نا شکوہ جواب شکوہ ایک پرانے سٹائل میں اس نے پڑھی ہوئی ہے جو کوالی کی طرز میں ایک اس نے لیٹس جو آپ کا پاپ میوزک کی طرز میں اس نے لیکن بہت فاسٹ بھی نہیں ہے لیکن وہ سولو ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سولو شکوہ جواب شکوہ آرڈیو میں کمال پڑھا ہے نصرد فتیلی وہ آپ جتنی بار سنیں آپ اسلامی ہسٹری آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہے آپ کا اس کی شاعری کی طرف ہی توجہ ہوتی ہے بجائے کے میوزک کی طرف آئیں ایون اگر کوئی اس کے مجازی پہ بھی بات ہوئی ہے تو وہ میاں بیوی تو آپس میں ایک دوسرے کو گانا سنا سکتے ہیں نا جی ڈاٹر زاکر نائک نے تو سٹیج کے اوپر وہ گانا زوجتی انتی حبیبتی انتی وہ گایا ہے وہ ایک عرب کے نشید پڑھنے والا ہے اس کے ذریعے وہ تو مو سے ہی ایسی ساؤنڈز نکال لیتا ہے کہ وہ پورا میوزک لگتا ہے ابھی تو آپ ماؤ ساؤنڈز دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی دائیہ پورٹل والے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے آپ دیکھیں انہوں نے کیسی زبردست وہ ویڈیوز میں ایڈیٹنگ کی ہے اکثر ماؤ ساؤنڈز ہی بہت اور بھی ہوئی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے یہ بھی ایک ہم اپنے اوفیشل چینل سے اکہ دکھا ویڈیوز کی تھی اس کے بعد ہم نے نہیں کیا لیکن اس کو بھی ہم ایک موڈ سمجھتے ہیں لوگوں تک بات پہنچانے کا آج کی ینگ جنریشن تک بات پہنچانے کے لیے یہ بھی ہے لیکن اس میں میں اکثر ان کو کہتا ہوں جو لوگ بھی بیگراؤنڈز لگاتے ہیں خدا کے لیے اس کو ہیڈ فون کے اوپر نہ اس کی ایڈیٹنگ کیا کریں ویسے نہیں پتا چلتا وہ جب ہیڈ فون کو لگاتا ہے تو میوزک ڈومیننٹ ہو جاتا ہے اور سپیکر کی آواز کام ہوتی ہے وہ کانوں پر سٹین آتا ہے جس نے بھی اس طرح کوئی ویڈیو بنانی ہے یہ ایک دو دفعہ آیا ہے پورٹل والے نے بھی غلط بنائی میں نے اس کو ڈریٹ کروائی میں نے کہا نہیں ہیڈ فون لگاؤ سنتے رو ہیٹ اینڈ ٹرائل کر کے جہاں تمہیں فیل ہونا کہ اب میوزک کی آواز کام ہے اور سننے والے جو سپیکر ہے اس کی آواز ڈومیننٹ ہے اور لائٹ سا ہلکا سا وہ پیچھے ساؤنڈ ہیں میوزک ہے یا آپ موت ساؤنڈ کہہ لیں جو بھی تاکہ کوئی بندہ ہیڈ فون لگا ہے تو اس کے کانوں پر سٹین نہ آئے تو تب اس ویڈیو کو پبلش کرو یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ وہ اتنی اوچی آواز کر لیں کہ وہ میسیجی پیچھے رہ جائے یہ بھی ایک ذریعہ ہے بات پہچانے کا ہم خود نہیں کر رہے لیکن اس کے اوپر باقی میں اسے جو کنڈیم کرتا ہوں نا علماء کے والے سے میں نے بھی کئی دفعہ ویڈیوز میں کہا ہے رون رو میوزک لگا دیتے ہیں وہ اس لیے کہ یا رون رو لگانے سے جھوٹی کہانی تو نہ ناکے پیش کرو رون رو کے پیچھے اگر بخاری مسلم کی کوئی حدیث چال رہی ہو کوئی صحابہ اکرام کا صحیح سنت سے جو آیا وہ واقعہ وہ بیان ہو رہا ہے وہ بھر تو ٹھیک ہے لیکن رو رو کے پیچھے جو ہے وہ بزرگوں کی رو رو چال رہی ہو اسے تو ہم کنڈیم کریں گے نا یار جمعے کے خودبے کے ہم خلاف نہیں ہیں لیکن جمعے کے ممبر سے جب کہانیاں بیان ہوگی تو ہم اسے کہیں گے یار یہ کیا ڈراما لگایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جمعے کو ڈراما کہہ رہے ہوں گے ہم کہیں گے یار کوئی بات بیان کر نہیں قرآن و سنت سے بیان کرو تو اس لیے ہر چیز کو اس کے کونٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے باقی شاعری کے حوالے سے میوزک کے حوالے سے ایون رکس کے حوالے سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہے آپ رکس اور انجینئر مہندلی مرزا لکھیں وہ آپ پتہ ہیں وہ بابے نچائے سن ڈاٹر تل قادری صاحب نے اللہ نے بابے ہاں دی ایڈیا بچائیاں نے جیسا ہوں نچ دے پیسن نا تو اس کے اوپر میری ایک ویڈیو آئی تھی اس پہ میں نے اپنا پوائنٹ آویو بیان کیا تھا نہ تو ہم ایسی ایکسٹریم کے اوپر ہیں کہ ایک تماشا بنا لیا جائے میوزک کے نام کے اوپر اور نہ دوسری ایسی ایکسٹریم کے اوپر ہیں کہ اسے حرمت کے فتوے لگانے شروع کر دیا کریں مجھے ایک دفعہ ایک موسیقار بھائی نے فون کیا کئی سال پہلے جن دنوں میں فون کبھی سن بھی لیتا تھا تو مجھے کہتے ہیں آپ میں میوزک کے اوپر دھنے ڈیزائن کرتا ہوں میں آگے ہوتا ہوں جتنے بڑے بڑے نادخان ہیں انہوں نے بقاعدہ فون کے طور پر موسیقی آرہوں کے پاس شاگردگی ایوی ہے عویس قادریہ بھی اتنی طرزیں بنا لیتا ہے یہ بڑے بڑے فنکار لوگ ہیں فون تو بارل ہے نا یہ فون سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ اس کے والے سے میں نے کہا میں تو یار اس معاملے میں تو ڈیلا موقفی رکھتا ہوں تو بڑا حیران ہوا پھر مجھے کہنے لگا ڈی آپ دیکھیں ناتیں ہیں ان کو اگر کوئی گنگنات ہے آپ اس پر کیا فتوہ لگائیں گے اب جنید جمشی صاحب نے نات پڑی ہے وہ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے تو اس نے مجھے فون پہ کہا کہ میں اس کو گنگناتوں آپ مجھے پر شریف فتوہ لگائیں میں کوئی میوزک انسٹرومنٹ بھی یوز نہیں کر رہا کیا فتوہ لگائیں بندہ نہ بانسری چلی نہ سارنگی نہ تبلہ نہ ڈھول نہ آرمونیم کیا فتوہ لگائیں ایون وہ بھی چلیں اگلے سٹائی یہ ہمارے وہ جو سٹوڈنٹ ہے آکی فرید جو ناتیں پڑھتا ہے اب وہ بھی یہ سارے کام کر لیتا ہے آپ کو بتا پہلے ہے ہی وہ سنگر تھا پاکستان آئیڈل میں بھی اس نے حصہ لیا وہ ہے جب وہ سکول میں پڑھتا تھا اس وقت اس کی ویڈیوز جیو کے انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر آئی تھی پھر بعد میں وہ نات کی طرف آیا ہے بھرلوس نے اور دیکھ لیں یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے پھر بقاعدہ نات کے فن میں پھر آگے اسی لیے گئے ہیں کہ ان کا بلٹ اپ اس فن سے ہوا جس طرح ہم اگر میں نے میکینیکل انجیننگ نہ کی بھی ہوتی تو مولویوں کی انجیننگ کیسے کرتا ہاں وہ ایک فن سیکھا نا قرآن و سنت کا تو علم ظاہر ہے وہ تو ہماری گھٹی میں بچپن سے ہی وہ سیکھتا رہا لیکن اس علم کی برکت سے بھی ہم نے اس پورے ایشو کو ہینڈل کیا ہے نا اس طرح جو لوگ کسی فن کو جانتے ہیں بارل اس فن کو وہ یوز کرتے ہیں اس لیے اس حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ یار نہ لوگوں کے اوپر فتوہ بازی والا معاملہ کیا کریں ترغیب ضرور دلائیں کتنا کوئی سن لے گا ایون گانے بھی کو کتنا عرصہ سن لے گا یار اب رات فتح علی کو جو اللہ نے آواز دی ہے گوڑ گفت ہیٹا نا یار